بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی اہلِ بیعت پر محضر سامعین السلام علیکم سامعین اللہ تعالیٰ نے سرزمین پر ایک لاکھ سے زائد پہ ہمروں کو بیجا جن کا سامنا پرہون اور نمرود جیسے سرکش لوگوں سے ہوا اللہ نے اپنے سچے پہ ہمروں کو ان شیطان صرف لوگوں پر پتہ نصیب فرمائی اور یہ ثابت کر دیا کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سچے لوگوں کا حامی اور مددکار رہتا ہے اس فیڈیو میں ہم آپ کو آج ایک ایسے عجیب شخص کے بارے میں بتائیں گے جو نہ تو بادشاہ تھا اور نہ کوئی مختلف مخلوق تھا اس کے باوجود اس جیسا انسان اس دنیا نے دوبارہ نہیں دیکھا کیونکہ وہ شخص اپنے جسامت قد و قامت اور طاقت میں پوری سرزمین پر منفرد تھا تاریخ میں اس شخص کو اور بن انہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ شخص اتنا لمبا اور دیو قامت تھا کہ وہ سمندر میں چلتا تو ڈوب نہ سکتا تھا مونچین چہدرات اور پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے معلوم ہوتے تھے اس کی لمبائی اور اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑے کی طرح دیکھتے تھے دراصل آل بن انک حضرت آدم علیہ السلام کا نوازہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی سفورہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا آل بن انک اپنے بچن سے ہی اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ دراز قد اور مضبوط نظر آتا تھا اور جب جوان ہوا تو اس کی لمبائی غیر معمولی طور پر بڑھتی گئی روایتوں کے مطابق اس کا قد اسی ہاتھ تھا آل بن انک نے حیث ہی سرکش کافر اور جابش شخص تھا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آل بن انک کا تحلق کومیں آت سے تھا وہ کومیں آت پر عذاب کے بعد باقی بچنے والے لوگوں میں سے ایک تھا چونکہ کومیں آت جسمانی طور پر لمبے اور دیو حیکل لوگ ہوتے تھے اس لیے آل بن انک نے بھی بیسی ہی جسمانی بناوٹ پائی تھی حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ آل بن انک اس قدر دراز کا تھا کہ وہ سمندر کے نیچے ہار ڈال کر مشکی پکڑ لیتا تھا اور اسے سورج کی قریب کر کے بھون کر کھاتا تھا جب پیاس سکتی تو بادلوں کو اپنی لاتھی سے ہانتا تھا اور بادلوں سے ہی پانی پی لیتا تھا کہتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں آج بن انک موجود تھا جب حضرت نو علیہ السلام عظیم طوفان سے قبل کشتی تیار کر رہے تھے تو آہ کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کے ضرورت پڑی مگر اس لکڑی کو اٹھا کر لانا ناممکن تھا لہذا آج نے آپ کی مدد کی اور وہ ان لکڑیوں کو ملک شام سے اٹھا کر لائیا لہذا اللہ نے اس کی اس عمل سے خوش ہو کر اسے غرق ہونے سے نجات دی جبکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اوج حضرت نو علیہ السلام پر ایمان نہ لیا تھا اور آپ کی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا اس کے باوجود ہو اس سلاب سے پشت نکلا کیونکہ طوفان نو کے وقت پانی صرف اس کی کمر تک آتا تھا مگر بعض علماء نے اس بات کی سخت تردید کی ہے کیونکہ قرآن کی آیتوں کے مطابق طوفان نو کے بعد حضرت نو کی کشتی میں سوار ہونے والے اہل ایمان کے سوا کوئی بھی شخص زمین پر باقی نہ بچا تھا اس موضوع پر امام سیوتی نے ایک رسالہ لکھا جس میں انہوں نے عوض بن انک کی شخصیت کے متعلق بہت خوش تحریر فرمایا روایتوں کے مطابق غیر معمولی قد و قامت کے ساتھ عوج بن انک نے لمبی عمر بھی پائی تھی اس کی عمر تین ہزار چھے سو سال تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سر کا شخص کو قتل کیا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرہونیوں سے نجات ملی فرہون درائنی میں خرق ہو گیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ شام کی مقدس سرزمین بنی اسرائیل کو دی جائے گی اس وقت وہاں ظالم جابر کنہانی لوگ آباد تھے لہٰذا اللہ نے حکم دیا کہ ان جابر لوگوں سے جنگ کرو اور انہیں وہاں سے نکال دو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پتہ کا وعدہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں سے بارہ افراد کو چھن لیا جائے اور انہیں سردار منتحب کیا جائے لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارہ سرداروں کو چنا اور ان کو لے کر کنہان پہنچے آپ علیہ السلام نے ان سرداروں کو شام کی طرف پہ جا کہ وہاں جا کر ان ظالم حکموں کی خبر لے اور انہیں دعوت حق پہنچائیں کہ یہ مقدس سمین ہمیں عطا کی گئے سو اب تم لوگ ہماری عطاعت کرو اور اگر انہوں نے انکار کیا تو انہیں جنگ سے خبردار کر کے آجو جب وہ بارہ سردار وہاں پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم عوج بن انک تھا جب وہ سردار عوج بن انک سے ملے تو اس کی قدوکامت اور جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے پھر انہوں نے اسے اللہ کا پیغام سنایا عوج حضبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں مسل کر حلا کر دے مگر اس نے جب ان سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا تو انہیں حقی سمجھ کر چھوڑ دیا جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پھل بہت بڑے بڑے ہیں انار کا صرف ایک دانہ ایک آدمی کا پیٹ بڑھنے کے لئے کافی ہے اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام سرداروں سے کہا کہ تم قوم کے پاس ملک شام کی خوبیاں بیان کرنا اور انہیں دشمن کی طاقت و قوت کے بارے میں مت بتانا لیکن پہ ہمارے غدا کے اس حکم پر صرف دو افراد یعنی حضرت یوشہ بن نون اور کالوت بن قدادہ ہی قائم رہ سکے باقی تمام سرداروں نے ملک شام میں بسنے والوں کی طاقت و قوت کا حال قوم بنی اسرائیل کو سنا دیا جس پر بنی اسرائیل نے چاہا کہ وہ جہاد میں نہ جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اے لوگو تم مت گبراؤ کیونکہ میرے ساتھ اللہ نے وعدہ نصرت فرمایا کہ میں تمہیں کافروں پر فتح دوں گا دوسری طرف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ بے شک ایک زبردست قوم وہاں پر موجود ہے ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں یوشہ بن نون اور کالوت بن قدادہ نے بھی اپنی قوم کو ترہیر دی کہ وہ اللہ پر یقین رکھیں اور حملہ کریں اس پر وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو ہم تو یہیں بیٹھیں گے پاس اللہ نے قوم بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کے سبب چالیس سال تک ملک شام کی سرزمین ان پر حرام گر دی اور یہ قوم جنگلوں میں پھرتی رہی روایتوں کے مطابق اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی عوج بن انک کے خاتمے کے لیے روانہ ہوئے جب عوج بن انک نے انہیں دیکھا تو چاہا کہ چیونٹی کی طرح پیروں سے مسل دے اور کہا تو ہی بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے پیرہون کو درائنین میں ڈبویا تھا پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ کیا اور دس گز اوپر اچھل کر اس کی ٹکنوں پر اپنا آسا مارا یہ ضرب اتنی کاری تھی کہ عوج بن انک نامی پہاڑ جیسا یہ شخص وہیں گر کر مر گیا کہتے ہیں کہ اس کی لاش چالیس ساتھ تک نہیں زمین پر پڑی رہی اس عرصے میں اس کا گوشت گل کا صرف ڈانچہ رہ گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام جہاں سے واپس سرکرو ہو کر لوٹے تو اس کے ڈانچے کو اٹھا کر درائنین پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ ڈانچہ درائنین پر پل کا کام انجام دیتا رہا سامین مخلوق خواہ کتنی بھی سرکش اور قداور کیوں نہ ہو جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو اس کی طاقت و قوت رید کی ماندر ٹیر ہو کر رہ جاتی ہے اور یہ بعد میں آنے والی لوگوں کے لیے نشانِ عبرت بن جاتی ہے سامین امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ